پوکہ ہے کہ ہم کورل را کی جو ہمارے پاس انٹروڈکشن کلاس تھی اس کے بعد ہمارے پاس سبھی سوڈنٹس جو دی ٹوٹ انسٹیٹیوٹ کمپیٹر کلاس کے سوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ سپیشلی ویڈیو بنائی جاری ہے ان کی ہیلپ کے لیے کہ سب سے پہلے ہم نے کورل میں آنا ہے کورل کی ایک آپ کے پاس ونڈو کھلی ہے ہم نے اپنی کلاس میں درانے سیشن بات کی تھی کہ ہم نے فائل میں جانا ہے فائل کے بعد نہیں نیو میں جب ہم آئیں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلے اوپر نیم کی اوپشن ہوگی تو یہاں پر ہم نے اپنا لکھنا تھا فورٹ آسائنمنٹ فورٹ آسائنمنٹ جب ہم اپنا لکھ لیتے ہیں اوپر اور اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو اس کی گراف کی جو ہم نے کام کرنا ہے اپنی آسائنمنٹ بنانی ہے وہ مکمل ہے یہاں پر نمبر آف پیجز ٹو سیلیکٹ ہوئی ہے لیکن ہم نے چونکہ بھی ہم ایک آسائنمنٹ بنا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہاں سے اس کو کم کرنا ہے نمبر ون پہ کرنا ہے باقی چیزیں ہم نے کلاس میں سکھی ہیں آلی بی کے بارے میں سیکھا ہے ریزولیشن کے بارے میں انچز کے بارے میں اور لینڈسکیپ اور اس میں لینڈسکیپ میں اور پورٹریٹ شیپ میں ہم نے بات کی تھی لیکن چونکہ ہماری آسائنمنٹ آپ کو پتا ہے پورٹریٹ شیپ کی ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر پورٹریٹ پر کریں گے اور ہم اس کو اکی کرتے ہیں جب ہم اس کو اکی کرتے ہیں تو ہم نے کلاس میں بات کی تھی جن چیزوں پر کچھ سوڈنٹ نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے کال کی انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی مشکل در پیش آ رہی ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ بنائیں ایک چھوٹا سا اس کو کلپ بنائیں تاکہ جو بچوں کے لیے ہیلپ فل ہو تو سب سے پہلے سوڈنٹ آپ نے جانا ہے کسٹم یہاں پر آئیں گے آپ پیج کا سائز سیٹ کریں گے یہاں پر آ کر آپ کلک کریں گے اے فور جہاں پر میں نے آپ کو کلاس میں بتایا کہ جہاں پر میں کلک کروں تو وہاں پر آپ کا لیفٹ کلک ہے جو آپ کی آپ کے ہاتھ کی فرس فنگر کے نیچے ہے اور جہاں پر میں رائٹ کلک ہوں تو آپ کے ہاتھ کی جو سب سے بڑی فنگر ہے اس کے نیچے جو آپ کا کلک ہے وہ آپ کا رائٹ کلک ہے جب بھی رائٹ کلک کی بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی مینیو کھلتا ہے لیکن پورل کے اندر جب ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں جو کہ ہم آپ نے کلاس کے دوران ساتھ سکھیں گے آپ نے یہاں سے اے فور سلیک کرنا ہے اے فور سلیک کرنے کے بعد اپنے ماؤس سے آپ نے جانا ہے ریکٹینگل ٹول میں ریکٹینگل ٹول میں جا کر یہاں پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک مینز آپ کا جو لیفٹ کلک ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور وہ ڈبل کلک ہوگا ڈبل کلک ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے یہاں پر پک ٹول میں جانا ہے میرے پاس یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پر جانا ہے ٹیکس میں تیکس ٹول میں جا کر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے میرے پاس option ہے کہ میں اپنا نام لکھوں میں نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ اپنے جتنے بچے ہیں اپنی assignment پر اپنا نام لکھ سکتے ہیں first of all آپ وہاں پر لکھیں گے آپ shift دبا کے n لکھیں گے n-a-m-e آپ اپنا name لکھیں گے name آپ اس لیے لکھیں گے کیونکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی assignment کی شناک کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ جب ہم اس کے prints نکالیں تو ہمیں کسی قسم کی مشکل جرپیس نہ آئے نام لکھیں گے آپ نے mouse کے scroll کے ساتھ اس کو zoom in اور zoom out کرنا ہے اگر آپ mouse کا scroll اپنی طرف move کرتے ہیں تو یہ zoom کم ہوگا آپ اپنی LCD کی طرف move کریں گے تو یہ zoom up ہوگا آپ کو زیادہ view clear نظر آئے گا آپ نے enter کرنا ہے پھر نیچے ہم نے اپنی assignment میں کیا سیکھا کہ آپ جس بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے وہاں لکھ رہے ہیں چونکہ آپ search سے different churches سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے search کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے search کا نام لکھیں گے میں یہاں پر اپنا institute کا نام لکھ رکھوں اور پھر اس کے بعد میں نے نیچے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے assignment number لکھنا ہے assignment number کے ساتھ کیا ہوگا assignment number 4 ہے 3 assignments ہماری پہلے تھی دوسری تھی لیکن یہ assignment number 4 ہے جب آپ اس کو ایسے کریں گے واپس آپ جائیں گے mouse سے pick tool پہ pick tool پہ click کریں گے click means left click ابھی میں یہ اس لیے بار بار بتا رہا ہوں شروع کی ایک دو ویڈیوز میں میں آپ کو click کب ذکر کرتا رہوں گا لیکن بعد میں آپ کو اس کو آپ کی روٹین بنیں گے جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو size دے سکتے ہیں آپ اس کو کتنے point پہ کتنے size کر رکھنا چاہتے ہیں so normally ہم اس کو 24 کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کے fonts change کریں گے مجھے یہ font اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو واپس pick tool سے آوں گا اس کو اٹھا کر یہاں پر لگا دوں گا یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا font بھی ہے میری presentation کو خوبصد بنا سکتا ہے یہاں پر میں آوں گا یہاں پر میں click کروں گا یہاں پر left option ہے center right fully justify force fully justify so مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کو center کرتا ہوں تو یہ میرے لئے اچھی option ہے ہم نے ان پیج میں بھی سکھا تھا اس کے بارے میں ہم جب یہاں سے آگے چلیں گے تو یہاں پر ہم نے pick tool پہ جائیں گے اس کو select کریں گے shift دبا کر اپنے keyboard سے shift دبا کر رکھیں گے اور دوبارہ اس کو click کریں گے اور c press کریں گے جب ہم c press کریں گے تو دوستو یہ center میں آئے گا یہاں پر اس font میں مجھے تھوڑی سی ویڈیو میں تھوڑی چی clarity کم نظر آ رہی ہے لیکن آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے print نکالنا ہے print پر یہ زیادہ خوبصورت لگے گا یہاں پر میں ایک سادہ font لگا لیتا ہوں جو خوبصورت بھی لگے اور ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھنے بھی بھی آسانی رہے اور میں دیکھ لیتا ہوں اس میں اچھا سا font یہ ایک اچھا font ہے تو پھر میں بتانے لگوں shift یہ select ہوا ہوئے shift دبا کر رکھیں گے اور ڈبا select کریں گے ہم اپنا box جس boundary کے اندر رہ کر کام کرنے اس کو select کریں گے جب ہم اس کو select کرتے ہیں اس کا پورا view دیکھنا ہے تو ہم نے class میں سیکھا کہ F4 ہم جب F4 کو press کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک پورا page تیار ہے assignment number 4 پھر ہم واپس rectangle پہ جائیں گے یہاں سے ہم click کریں گے ہمارے پاس یہ option ہے اور ہم یہاں پر آ کر قریب اس کے چھوٹی سی ایک ڈبی بنائیں گے ہم اتنی ڈبی بنائیں کہ جو ہمارے تین ڈبیاں ایک proportion میں ایک box اندر آ جائیں ٹھیک ہے پھر آپ pick tool پہ جائیں گے pick tool پہ جا کر اس کو پکڑ کر آپ تھوڑا سا کے کریں گے جب آپ اس کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو تھوڑا zoom کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے اٹھا کر آپ نے بلکل اس کے قریب اور بلکل proportion پہ اس کو set کر کے اب یہ دھیان سے سنیں گے بلکل یہاں پر لاکر ابھی آپ نے اپنا click نہیں چھوڑنا اور اس کے ساتھ ہی right click کرنا جب آپ right click کریں گے وہ آپ کا وہاں پر option آجے گا right click کرنے کے بعد یہ select رہے گا آپ نے اپنا mouse بلکل بھی click نہیں کچھ بھی کرنا otherwise وہ آپ کا جو last act ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ نے کرنا ہے control r control r مسلسل control r آپ نے کرتے جانا ہے جہاں تک آپ کو boxes چاہیئے یہاں پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ end والا box زیادہ ہے تو میرے keyboard پر ایک delete کا button میں اس کو press کرتا پھر آپ نے یہاں پر click رکھنا ہے اپنے mouse کا اور اس کو select کرنے جب آپ اس کو select کرتے ہیں تو ابھی آپ کے بعد سارے boxes select ہیں آپ نے c press کرنے c press کرنے سے کیا ہوا آپ کے سارے boxes ایک sequence میں آگئے ہیں c کے بعد آپ نے shift e shift e سے کیا ہوگا ان کا اپس میں جو center میں gap ہے جو کہ ہم نے بلکل معمولی سے بلکل ہلکا سا رکھ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا پھر آپ نے کرنا ہے ctrl g جب آپ اس کو ctrl g کریں گے اس کے بعد آپ نے pick tool میں آنا ہے pick tool پہ آ کر اس کو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے یہ آپ کو ایک نشاند نظر آر ہے تیر کا آپ نے اپنا left click یعنی left side بلکل دبا کے اس کو اٹھانا ہے پھر سے آہستہ آہستہ mouse کے ساتھ چلتے جانا ہے شروع شروع میں نئے students کے لئے mouse پہ control کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو ہی آپ آپ یہاں پر آتے ہیں آ کر آپ نے پھر سے right click کرنا ہے جب آپ right click کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے آپ کا وہ مکمل boxes وہاں پر آئے ہیں right click کے بعد آپ نے کرنا ہے ctrl r ctrl r کرنے سے کیا ہوا آپ کے پاس boxes same as it is جو last act آپ نے کیا تھا وہ repeat ہو کیونکہ ctrl r ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو repeat کی کچھ بھی کام ہم نے repeat کرنا ہے مسلسل تو اس کو ہم کر سکتے ہیں باپس آپ جائیں گے pick tool پر پہلی body آپ select کرنی ہے shift press کر رکھنا ہے second shift press کر کر رکھنا پھر third third کر نہیں تو پھر آپ دبانا T T means top کی ساری line یں آپ اس کو دیکھیں گے یہ برابر ہے آپ نے کرنا ctrl g ctrl g کا مطلب ہے group آپ نے اب یہ کیا ہوگا آپ کے پاس یہ پورا group ہے غلطی سے مجھ سے یہاں پر آگیا میں اس کو کروں گا ctrl z مجھے یاد آرہا کہ نہیں مجھے اور clear چاہیے پھر میں ctrl z کروں گا مجھے یاد آیا کہ اور مجھ سے mistake ہو پھر میں کروں گا ctrl z اس کا مطلب ہے یہاں تک مجھے ٹھیک لگ ہے پھر یہاں سے میں اس کو click کروں گا shift ڈبا کے رکھوں گا اور دوسرا box click کروں اور c دباؤں c دبانے سے کیا ہوا بچو یہ سارا جو proportion ہے center میں آگیا ہے center میں آگیا ہے اب میں نے اس کے اندر working کر رکھ کروں گا یہاں پر میں click کیا اب میں کروں گا ctrl u کیونکہ ہم نے پہلے اس کو ctrl g کر کے control group کیا تھا اور اب ہم نے اس کو ctrl u کر کے ungroup کرنا ہے اب یہ پر میں nے جب ungroup کیا تو یہ ساری چیزیں لیدہ نہیں ہے ایک پورا جو box ہے وہ لمبی line میں transfer ہو گیا پھر میں کیا کرنا ہے first پہ آکے اس کو click کرنا ہے پھر control u pick tool میں گئے second abba click کیا اس کو control u last والے پہ گیا وہ پر bhi control u جب آپ نے چیز چھوڑ نہیں ہے تو یہ جو area white color کا ہے یہ پر آکر click کرنا اب آپ دیکھیں گے ایک box کے لیے clear ہے آپ ایک box میں کام کر سکتے ہیں اب آپ ٹیکس tool میں جائیں گے تو ایک notes کے طور پر assignment کے طور پر paper دیا گیا جس میں new testament کے کتاب وں کے سارے سارے نام درج آپ text میں آئیں گے text میں آکر آپ یہاں پر لکھیں گے caps lock on کیجئے گا کیونکہ جب بھی ہم نے کسی کا نام یا کوئی نام لکھتے ہیں تو وہ بڑے spelling capital letters میں بہت خوبصورت لگتے ہیں m a t t h w Matthew pick tool میں جانا ہے پھر سے یاد رکھ گے گا لکھ نے کے بعد pick tool پکڑنا ہے pick tool پکڑنے کے بعد آپ نے دیکھ نا ہے کہ میں اس کو کدھر set کروں mouse سے set کر لینا تاکہ آپ جب font لگائیں تو آپ کو آپ پروپورشن نظر آئے ابھی مجھے کم نظر آرہ رہا میں سکو zoom in or zoom out کرنا ہے pick tool پہ گئے آپ نے pick tool سے اٹھا کر اس کو یہاں پر لائے رکھ دینا جہاں پر آپ رکھتے ہیں میں صرف پہلی line پہلے چند لفظ لکھوں گا باقی assignment آپ خود بنائیں گے آپ نے پھر صدھیان سے دیکھ گا یہ چیزیں note کرنے والی آپ نے یہاں سے اس کو klik کر na shift کا button press کر na keyboard سے اور dubby select اب دونوں select ہوگے آپ اپنے e دبائیں گے وہ اوپر نیچے سیکول ہوگیا c دبائیں گے وہ dubby کے center میں ہو جائے آپ چاہتے ہیں same یہ ہی phone جو ہے آگے چلے اس پہ klik کرنے اس کو اٹھانے klik کر کے نیچے لانے کرتے کرتے آرام سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی نفاست کے ساتھ اس کو نیچے الا کر اور ساتھ ہی آپ نے دھیان سے سنی گا چھوڑنا نہیں یہ arrow دیکھ رہے ہیں ابھی گیا نہیں ہے right click کریں right click کریں یہ سکتے لکھنے کے لئے آپ نے control a کریں گے سارا select ہو جائے backspace کریں گے وہ ختم ہو جائے mar next book کا نام لکھیں پھر pick tool پہ جائیں گے اس کے بعد پھر shift دبا کے رکھیں گے اور w select کریں جب آپ select کریں گے to e کریں گے تو اوپر نیچے سے برابر c کریں گے تو center میں آ دے گا ٹھیک ہے پھر same act دوبارہ کریں گے یہاں پر pick tool پہ آکے اس کو click کریں گے یہاں سے اس کو اٹھا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھر right click کریں گے جو آپ کی سب سے بڑی انگلی کے نیچے click ہے پھر یہاں پر آکر پھر واپس اس پہ double click کریں گے double click کرنے کے بعد آپ تیسرا نام کیا تھا l u k e loop ہمارے پاس اکر کی انجیل کا تیسری انجیل ہے چار انجیل میں سے تیسری انجیل ہم یہاں پر پونچ ہیں بھی چار جوتھی بھی ہم لکھیں گے اور اس کے بعد باقری کے آگے میں آپ خود لکھ سکتے ہیں پھر 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 جانے کے بعد اپنے اس کو click کیا shift ڈبا کے رکھا اور و select کی اور آپ نے c دبا دیا d دیا آپ پھر یہ ہی اگر اس کو چھوڑ نا تو یہ white area یہاں پر آکر آپ click کریں پھر آپ اس کو اٹھائیں گے اٹھا کر آپ اس کو نیچے paste کریں گے پھر سے right click یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ right click کرنے سے آپ object کو دوسری جگہ پر paste کریں ٹھیک ہے اس کی short keys بھی ہے لیکن اب آپ کیونکہ نئے ہیں نئے participants ہیں qurl draw میں آپ اب آسان طریقہ سمجھیں ٹھیک ہے جان پھر سے آپ pick tool پہ گئے shift pick tool پہ جا کر آپ نے اس کو click کیا shift با کر بھی click e c and then you have done اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا بڑا خوبصورت نفاسد سے بڑا لذیس کام ہو رہا ہے بڑا مزار ہے آپ تو آپ کیا کریں یہاں پر پہلی ڈبی کو select خوبصورت color second ڈبی کو select کریں اپنے خوبصورت انداز سے اور خوبصورت ہاتھوں سے دوسرا color کریں پر چلتے جائیں گے تو آپ کے پاس color آئیں گے اور جب نیچے جائیں گے نیچے کی طرف یہ یہ جو ایرو ہے یہ ہاں سے color کی palette بائر آج لیکن آپ نے اس کو نہیں کرنا آپ نے یہاں سے کرنا ہے یہاں سے آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پریشان نہیں گھبرانہ بلکل نہیں عمران صاحب نے کہا گھبرانہ نہیں آپ نے بلکل گھبرانہ نہیں پر جائیں پر جائیں اور اس color کو select کر جب آپ اس color کو select کرتے ماؤس کے اوپر گھوم گھومنے والا scroll ہے اس کو ایسے کام کریں یہاں پر آئیں آپ کا دل کر رہے یہاں پر بھی کچھ color ہو چاہیے تو اس کو بھی color کر لیں آپ چاہتے ہیں کہ میں assignment کو اور کچھ بناؤں یہ جو پہلا border ہے اس کو بھی منہ color کر لیں سب سے پہلے آپ pick tool پر آکر اس پر کلک کریں گے یہاں پر آئیں پر دیکھ pen بنا ہوا اس کو کہتے ہیں outline outline پر جا کر یہاں سے کچھ point کی outline لگ لیں outline لگانے سے کیا ہوا ہے f4 کریں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ ہے f4 سے آپ کو view نظر آئے گا جو کہ ہم نے اپنی class میں سیکھا دلکل آخری براحل پر ہیں چند باتیں بتا کر لیں ختم کر border آپ بڑھا بھی سکتے آٹ پر کر دیں زیادہ ہو جائے گا reasonable یہ ہے کہ 4 پر یا سوڑا سا بڑھا پر 8 پر یا اس کو yes selector کی keyboard سے 6 کر سکتے ہیں یہ reasonable border ہے آپ اس کو یہاں سے ایسے کر سکتے ہیں ctrl s ctrl s کریں گے تو یہ کرنا ہے یہ ہماری چھوٹی assignment ہے آپ یہاں پر لکھ لیں سب سے پہلے میں نے آپ بتایا ہوا ہے آپ نے لکھنا ہے اپنا naam رام اس لیے لکھنا ہے کیونکہ sometime بچے ایک بھر میں دو بہن بائیں ہیں تو وہ اپنی assignment ایک computer میں بناتے ہیں تو اپنا نام ضرور لکھ کنٹرول g کنٹرول g f4 یہ آپ کا view نظر آ گیا file میں جائیں file یہاں پر آپ کے پاس option آئے گی export export کریں export میں جب آپ کے پاس option آ رہی ہے تو آپ اس folder میں جائیں گے جہاں پر آپ نے save کرنا ہے اور میں نے ایک folder بنایا ہو ہے جس کے اندر میں نے صرف آپ کلاس کے notes رکھے ہیں اس میں جا کر میں اس کو یہاں پر یا بینی کی سو مچ اور محنت کریں ہمارے پاس تین ماہ کے اندر اندر ہم نے اپنے کورس کو کمپیوٹر کلاس کے کورس کو جس کو آرگنیس کر رہی ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے اور تین ماہ کے بعد جب ہم اکٹھے ہوں ہم ان پیس پی 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 کولڈرہ پہ کازنٹیشن بنانے پہ ایمیس ورڈ پہ اور ڈیفرنٹ ساوٹویر پہ جو کر ہم نے اپنی کلاس میں سیکھ ہماری اچھی گریپ کو بہتر کو کر کام کر سکتے تین ٹین 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 ٹین